پولنیکل سائنس کی دوسری لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک اور لیکچر ہے وہ ہے سکوپ آف پولنیکل سائنس پولنیکل سائنس کی سکوپ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کو سکوپ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ what is scope؟ تو یہاں پر اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک definition لکھا ہے کہ the space occupied by a subject is called a scope وہ تمام تر جگہ وہ تمام تر area جو کسی بھی سبجک کے اندر ہوتا ہے کسی بھی سبجک کے اندر ہو تو اس کو ہم اس کا scope کہتے ہیں کہ وہ کتنا area cover کرتا ہے تو basically اس کا scope کہا جاتا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ scope کے جو two pillars ہیں جو scope دو چیزوں کا نام ہیں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے content اور boundaries اب content کیا چیز ہے اور boundaries کیا چیز ہے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ everything that is included in a subject is called content content ہم اردو میں اس کو مواد کہتے ہیں اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ subject کے اندر جو بھی چیز موجود ہو جو بھی topic جو بھی area subject کے اندر موجود ہو تو وہ سب اس کی content میں آتے ہیں اور دوسری طرف میں نے یہاں پر لکھا ہے content of a subject is called subject matter ظاہری بات ہے کہ اب اگر ہم ایک subject کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک film کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا جو contents ہوتے ہیں وہ ایک تو نہیں ہو سکتا وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس میں جو ایک content کے بارے میں اگر ہم specially discuss کرتے ہیں تو پھر وہ ہم اس کو subject matter کہتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہے کہ political science ایک vast subject ہے لیکن میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ international relation جو ہے یہ اگر ہم study کرنا چاہے political science میں تو پھر this is basically a subject matter of the political science اور آخر میں میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ covering area of a subject is called its boundaries اب bondage جو ہے کسی بھی subject کا جو covering area ہوتے ہیں جو حدود ہوتے ہیں کہ ہاں پر ہم نے اس subject میں اس field میں یہ چیز جو ہے کہ پڑھنا ہے تو اس کو basically ہم کیا کہتے ہیں bondage کہتے ہیں for example یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ political science میں ہم نے society کو discuss کرنا ہے society کو پڑھنا ہے لیکن وہ society جو ہے اس کی کچھ خاص حدود ہونے چاہے گے اگر وہ اس حدود سے ہٹ کر کسی اور انگر کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ political science کی scope میں نہیں آتا جس طرح میں نے یہاں پر لکھا ہے in political science we only study politically organized society political science میں صرف ہم اس society کی بارے میں بات کریں گے جو politically organized ہو means اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر power کا power gaining کے لئے جو concept ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر major society کو study کرنا یہ political science کا scope نہیں ہے پھر یہ border سے نکا جائے گا اب یہاں پر میں contents کے بارے میں بات کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو major portions ہیں جو major areas ہیں اس کو ہم study کریں گے political science میں اور وہ کون کون سے یعنی جو مواد ہم study کریں گے جو چیزیں ہم study کریں گے political science میں majorly وہ کون کون سے تو سب سے طرح پہ میں نے لکھا ہے state state کی بارے میں ہم متعلیہ کریں گے political science میں اور state کی جو پیلرز ہیں اس کی بارے میں بھی ہم متعلیہ کریں گے جس طرح میں نے لکھا ہے کہ state چار پیلرز جو ہے اس پہ مشتبول ہوتے ہیں سب سے پہلے population ہے جو حدودات ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں state کے اندر اس کے بارے میں ہم study کریں گے جو area ہے state کی اس کے بارے میں study کریں گے government کے بارے میں ہم study کریں گے اور saurenity کی بارے میں بھی ہم study کریں گے saurenity کا basicی مطل یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا یہ اختیار اس کو نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری ملک کے اندر interfere کر سکے اور نہ ایک ملک کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کر سکے اور ریاست کے اندرونی معاملات میں جو یہ دخل اندازی کر سکے تو یہ basicی saurenity میعت اس پر ہم یہ جو سب چیز یہاں پر ہم نے لکھی ہے اس پر ہم details سے انشاءاللہ ویڈیوز آپ کی لئے upload کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا خیچ دیا کہ ہم پولٹیکر سائنس میں میجرلی اس کو study کریں گے دوسری طرف میں نے government لکھا ہے government حکومت جو بہت ہی important ہے اور اس کو بھی ہم study کریں گے پولٹیکر سائنس کا یہ ایک content ہے اس کی 3P لرز اس طرح میں نے یہاں پر نکا ہے سب سے پہلے لیجیسلیچر ہے دوسرا executive اور judiciary ہے جو قانون ساز اداروں کے بارے میں study کرنا مقرمین کے بارے میں study کرنا executive جو انتظامیہ ہیں اس کو بھی یہاں ہم study کریں گے جو implement کرنے والے ہیں for example اگر chief minister ہے for a prime minister ہے اس کو اس کی study وغیرہ جو حیرارکی وغیرہ کی study ہے اس کو ہم discuss کریں گی اس میں judiciary جو ادارتی ہے کسی بھی country کے اندر کسی بھی ملک کے اندر اس کا study جو ہے بھی government میں شامل ہے تیسری نمبر پر ہم جو continue ہے اس کو study کریں گے study of power process ظاہری بات ہے power کا concept جو بلٹیکہ سائنس میں بہت ہی important ہے میں نے آپ نے لکھا ہے کہ activities of the people organized in various groups who struggle to achieve power تو اب مختلف groups کی یہ activity کسی بھی individual کی بھی یہ activity ہو سکتی ہے کہ وہ power gain کرنے کے لئے جو struggle کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اور کس انداز میں کرتا ہے ان سائے چیزوں کو ہم discuss کریں گی political science میں یہ بھی انوار پر یہ بھی شامل ہے اس کی content میں ظاہر بات اس میں conflict وغیرہ کا study ہم کریں گے جو مختلف pressures ہے مختلف fraud وغیرہ کی discussion اس میں آتے ہیں political science کا ایک content یہ ہے کہ اس میں ہم discuss کریں study elections مختلف مبالی میں ہوتے اس کو study کرنا election کس انداز سے ہوتے ہیں جو ظاہری بات لوگ ووڈ ڈالتے ہیں ووڈ کاسٹ کرتے اس کے turn out کتنی ہیں کامر کس نے زیادہ ووڈ دی اور کتنی ریشو میں دی اس کو turn out وغیرہ یہ بھی ہم discuss کریں گے political science میں فیفت نمبر میں نے یہاں پر لکھا ہے analysis of the past past کی analysis بھی political science کی content میں شامل ہے یہاں پر میں لکھا ہے how state came into being etc کہ state کس طرح وجود میں آیا کیسے وجود میں آیا یہ سارے چیز جو ہے analysis of the past میں آتے ہیں اور یہ political science کا content ہے six number پر یہاں پر ایک content یہ بھی ہے کہ موجودہ کیا صورتحال ہے کسی بھی خطے میں دنیا کی اس میں کہا کس طرح صورتحال چل رہی ہے جس طرح میں یہاں پر بہت سارے مبارک ہے تو موجودہ حالات جو ہے اس کو study کرنا یہ بھی political science کی content میں آتا ہے سابق بات چل رہے کہ presidential system آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے مختلف لوگ تھی opposition کی پارٹی آتی اور اس طرح کے اور بھی سارے لوگ تھی انہوں نے اس پر تنقید کی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کی انہوں نے کہا کہ ماضی میں یہ چیز کیا کر چکے ہم آزمار چکے ہیں اور اس کی کوئی فروٹ ریزرٹ نہیں کلاتا تو یہاں پر میں کہنے کا یہ مخصص تھا کہ ہم یہ پاسٹ کی بیس دنیا کی ممالک ہے اس کی درمیان اور اس کی ایمان تعلقات کیا ہے اس کو بھی پر پر سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں اور بہت ہی امپورٹن ہے جس طرح میں نے آپ دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشنز ہے کب کس طرح تھی کب ٹیک ہوئی کب اچھی ہوئی کس چیز خراب ہے کس چیز کی وجہ سے ترخیہ پر ادا ہوئی اور قربت بڑھنے لگ یہ ساری چیز ہم پولٹیکل سائنس میں ڈسکس کریں گے اور آخر یہاں پر میں لکھا ہے ہم گورنمنٹل اور گورنمنٹل ارگنیزیشن کو بھی سٹڈی کرتی جس طرح کی میں آپ کو بتا دوں کہ یو این او ہے اور بہت ساری ایسی ارگنیزیشن موجود ہیں جو گورنمنٹل بھی ہوتی نان گورنمنٹل بھی ہوتی اس کی سٹڈی کو ہم لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہوتی